ناظرین آج سابق امریکی صدر ڈونل ٹرمپ کا پاکستان کے حلقوں میں یہ بیان موضوع بیعث ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سابق مزیراعظم عمران خان نے ایران کے جنرل سلیمانی کے قتل پر ایک مانی خیز ردی عمل دیا تھا یہ ڈونل ٹرمپ نے اپنے انتخابی مجیم کے دوران آج بیان دیا ہے اور اہم بیان ہے ہم نے جب آج اس کے بارے میں نگران وزیراعظم انوارو حق کاکڑ کے اس بارے میں ردی عمل جاننا چاہا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں تو آپ عمران خان سے بات کریں ہم نے کہا عمران خان تو جیل میں ہے تو انوارو حق کاکڑ کا کہنا تھا تو جیل جائیں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا ردی عمل دیا تھا لیکن میڈیا میں اس پر بات ہونی چاہیے تھی ڈونل ٹرمپ نے انتخابی مجیم کے دوران یہ کہا ہے کہ جب ایرانی جرنل قاسم سلمانی جو پاسدارانی انقلاب ایران کے سربراہ تھے جب نشانہ بنے تو اس پر پاکستان کے سربراہ عمران خان نے ایک ردی عمل دیا تھا اور میری اس سے بات ہوئی تھی اور عمران خان نے انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں نے یہ اطلاع ملی تو میں افسردہ ہو کر گھر چلا گیا میں ایک ہفتے تک اس بارے میں غور کرتا رہا یہ ڈونل ٹرمپ کرتا لیکن سوشل میڈیا پر اس عمران خان کے معنی خیز ردی عمل کے بارے میں مختلف چیمک گوئیاں دی جاری ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں کہ عمران خان افسردہ تھے بلکہ یہ ایک معنی خیز بیان تھا تاہم جو کچھ بھی ہے عمران خان اس کی پارٹی کو ترجمان کو اس بارے میں وزار کرنی چاہیے تھے کہ انہوں نے ایرانی جنرل کے قتل پر ان کا کیا ردی عمل تھا دوسرا انوار الحق کاکڑ وزیراعظم نے آج امریکی سفیر سے دو ٹوک الفاظ میں جو اپنی گفتگوی تھی غیر اس میں گفتگو میں ہمیں بتایا کہ انہوں نے امریکی سفیر کو اپنے بچے کا حوالہ دیتے ہیں وہ کہا کہ میرا ایک بچہ ہے میں اس کے لئے فکر مند رہتا ہوں تو غزہ میں لرزہ خیز بچوں کے قتل جاری ہے امریکہ کو غزہ کے بچوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں تو وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ ہم سخت ردی عمل دکھاتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ یہ سب کچھ منظر آم پر آئے انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کا کوئی ملک پاکستان سے ایک ریاست ہے ایک ملک ہے کوئی مطالبات نہیں کر سکتا تو صحافیوں کو سوالات کے حوالے سے احتیاط کا بظاہر کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ امریکی صفیر نے یا کسی صفیر میں وزیراعظم سے ملاقات میں یہ مطالبہ کیا وہ مطالبہ تو انہوں نے یہ کہنا تھا کہ پاکستان سے یہ بڑا مضبوط ملک ہے کوئی ایٹمی ملک اور پاکستان ریاست ہے پاکستان سے کوئی اتنا بڑا مطالبہ کر سکتا ہے نہ قبول پاکستان کوئی دباؤ کرے گا